اسلام علیکم اس لحاظ سے انگلنڈ کی ٹیم ڈومینیٹ کرتی بھی دکھائی دی رہی ہے لیکن پاکستان کے خلاف انگلنڈ کی ٹیم ہار گئی تھی اور ہم جو ویسٹن ڈیز سے ہار کے آ رہے تھے اس کے بعد ہم نے انگلنڈ کو ہرا دیا تھا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سری لنکا سے جو ہمارا کل میچ ہونا تھا جو بارش کی نظر ہو گیا ہم بہت سانی وہ میچ جیت لیں گے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا بارش ہو گئی جس کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا آج بھی وہ میچ جو ہے زیر بحث ہے لوگ اس پر ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں ہم تو جیت جاتے ہیں ہم جس انداز سے کم بیک کر رہے تھے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے وہ زیادہ ترتیب بنانے والا ہے اسی کو سب پتا ہے اسی وجہ سے شاید بارش ہو گئی اور اگر خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا ہم تو اتنے انپریڈکٹیبل ہیں اگر عید والے دن عید کا تیسرا دندہ پاکستان ٹیم سری لنکا سے میچ ہارتی تو عید والے دن زیادہ تکلیف ہوتی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا راز اسی کو پتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم بریسٹل سے اب پہنچنے جا رہی ہے اس مقام پر کہ جہاں آسٹریلیا کے خلاف بارہ تاریخ کو میچ کھیلے گی پاکستان ٹیم اچھی ردم میں دکھائی دے رہی ہے آج پاکستان ٹیم نے پہنچنے کے بعد آرام کیا اور کل پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا ٹریننگ سیشن کرے گی اور اور ورلڈ کپ کے مقابلے آپ دیکھی رہے ہیں پاکستان سے بہت ساری امیدیں بند گئی ہیں ہم اپنے شوہ میں کئی ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے امپائرنگ سٹینڈرڈ بھی ان میں سے ایک ہے کیونکہ جو میچ کھلا گیا آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے چار ایسے ریویوز تھے جو امپائرز کے خلاف گئے اور وہ چاروں کے چاروں ویسٹ انڈیز کے تھے ویسٹ انڈیز کی منجمنٹ نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سے بھی بات کی اور ایون جتنے کومنٹیٹرز تھے وہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیئے جس پر انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ان کو بھی کہا ہے کہ ذرا امپائرنگ پہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں زیادہ بڑی کنٹروورسی نہیں ہو جائے لیکن ایسے امپائرز کو آئی سی سی کو کھڑا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جن کی کریڈبلیٹی کیا ہے اور ان کا کانفیڈنس لیول کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ورلڈ کپ ہے یہ ان کو پہلے اگر آپ کی ایسوسییٹ کرکٹ ہو رہی ہے آپ کی ایفیلیٹ کرکٹ ہو رہی ہے اگر ٹریننگ دینی ہے تو وہاں سے ٹریننگ دیکھا رہے ہیں تو پھر پتا چلے گا کہ ہاں آپ نے کوئی پرفارم کیا اور جاپان کے لیے آج جیسے میں ایسوسییٹ ممالک کی بات کر رہا ہوں ایفیلیٹ ممالک کی بات کر رہا ہوں جاپان کے لیے بڑی خبر یہ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آج انہوں نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کر لیا تو کرکٹ گرو ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کرکٹ پھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہے جاپان جیسے ملک نے اگر کالیفائی کر لیا چین میں بھی کرکٹ ہو رہی ہے راشد خان پاکستان کے فارمر ٹیسک کرکٹر وہاں کوچنگ کر چکے ہیں جاوید میداز صاحب جا کے وہاں پہ کوچنگ کر سکے تو اب ان تمام ممالک میں فلورش ہو رہی ہے امریکہ میں بھی اب خاصی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے تو پھر آنے والے وقت میں جو ہے وہ ٹیمیں مزید بڑھتی بھی دکھائی دیں گے فیلال یہ دس ٹیمیں جو کھیل رہی ہیں انہی پر بات کریں گے ورلڈ کپ اور ہم سب آپ کا اپنا پروگرام شو کا حصہ بن سکتے ہیں آپ کال کے تھو نمبر ہے 021-348-60893 میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 021-348-60893 اس کے ساتھ ساتھ آپ ریجسٹر بھی ہو سکتے ہیں آج ہم آپ کی ایک ملاقات آپ سے تھوڑی دیر کے بعد کرانے جا رہے ہیں کہ جو ریجسٹر ہوئے اور اس کے بعد آج وہ ہم نے کہا تھا عید کے بعد سے سلسلہ شروع ہوگا آج شو کا حصہ بھی بنے ریجسٹر ہونے کا طریقہ wcahs at metro1news.tv میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں wcahs at metro1news.tv تو پھر اب کال کے ذریعے یا ریجسٹر ہو کر جس طرح اب یہ لاؤنج جب metro1news نے اپنے میٹروپولٹن سٹی میں بسنے والے لوگوں کے لیے سجایا ہے کہ ورلڈ کپ پہ تو آپ بات کرتے ہیں تو آئیے نا یہاں بیٹ کے بات کریں گے تو پھر بات جیت کا آغاز کرتے ہیں انگلینڈ ہم انگلینڈ کے خلاف میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں شیب حبیب صاحب تو ساتھ میچوں میں مسلسل 300 پلس رنز سکور کرنا کہیں نہ کہیں میزبان ٹیم کے حوالے سے بہت چیزیں ثابت کر رہے ہیں نسیم اسلام علیکم آتھ میں سے میرے کو تو اس آئیڈیا نہیں ہے ابھی چھے کو تو مجھے آئیڈیا ہوگی ہے پانچ کا بکول آپ کے ہوم سیریز کھیل لیے ہیں پھر آل مورد میرے خلال میں اسی گراؤن پر اس کا تیسا یا چوتھا میچ ہے یہ گراؤن بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے پھر پس اس وقت جو انگلینڈ کی کنڈیشن ہے نا تو وہ بیٹنگ کے فیور میں بہت ہے دیکھیں چار میچ انگلینڈ نے پاکستان سے کھیلے تھے پھر پاکستان نے پاکستان سے کھیلے نہیں ایک بارش کی نظر ہو گیا تھا پہلا والا چار وہ تھے ایک ساؤت افریقہ کے خلاف پہلے میچ میں انہوں نے فورٹ زیرو سیریز ہوئی تھی نا وہ فورٹ زیرو میں چار ہو گیا پھر ساؤت افریقہ سے کیا انہوں نے تین سو پھر انہوں نے اگنسٹ پاکستان کیا تین سو ریپلائی کے اندر اور آج کر دیا تین سو تو سات میچ ہو گئے میں خیال میں سات میچ ان کے ہوم گراؤن پہ ہی ہو گیا ہم ہوم گراؤن پہ ہوم گراؤن پہ اور نو ڈاؤن اس وقت انگلینڈ کی جو پچس کنڈیشن ہے ٹوٹل بیٹنگ ٹریک ہے ٹوٹل بیٹنگ ٹریک ہے تو اس میں کوئی حرد کی پاس نہیں ہے پھر آپ یہ دیکھیں ان کے اگنسٹ بھی ہو رہے ہیں ان کے اگنسٹ بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ پچھ سوٹیبل ہیں بیٹنگ کے لیے کنڈیشن فیور میں یہ وجہ ہے اس میں تو کوئی ایسے ریکارڈ بغیرہ کی تو کوئی بات نہیں ہے بس ایک یہ ہو گیا ٹرکٹ میں روز ایک نیا ریکارڈ تو بنتے ہی یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا اچھا ایک چیز جو آپ نے امپیرنگ پہ بات کری میں ابھی امپیرنگ پہ لیکن میں نے ایک بات بہت غلط کری وہ یہ کہ میں نے اپنے آج اپنے گیسٹوں کا تعریف نہیں کر رہا ہے ڈیریکٹ سوال سے شروع ہو گیا کیونکہ روز ہمارا شروع ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں مجھے یاد آ گیا بلکل سب سے پہلے میں تعریف کراؤں گا یہاں پر توکیر خالد ہمارے زبردست ہوسٹ اینکر اور سرفراس کے ساتھ اینٹین کی سطح پہ کرکٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوئے بھئی تو اب ہمارے شو کی جان بنے ہوئے اگر اس طرف ہم آ جاتے ہیں تو پھر انعان عارف پاکستان کے فارمر ٹیسٹ وکٹ کیپر بیٹسمن گریٹ تسلیم عارف صاحب مرہوم کے سابزادیں اور خود بھی سرفراس کے ساتھ اینٹین کی سطح پہ کرکٹ کیلئے اور حالی میں لیول ون کورس بھی انہوں نے کیا ہے این بی پی اکیڈمی کے لیے بھی پابندی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں کوئی اور نہیں ورلڈ کپ اور ہم سب اب ہم سب کے جانے پہچانے عاطف و رحمان خان جو شو کا حصہ ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کھل کے کرکٹ کے حوالے سے اور ورلڈ کپ اور ہم سب ایک سو چھے رنسے انگلنڈ نے فتح حاصل کر لی ہے بنگلہ دیش کے خلاف میں آتا ہوں اس جانے میں اپنے آخری گیس سے تعرف کرا دوں جس طرح ورلڈ کپ اور ہم سب ہمارے تمام گیس ریجسٹر ہو رہے سر محمد حسین میمن ٹیلی فون کال پہ آئے تھے آپ کو شاید یاد ہو اچھی بات کی تھی ہمارے پروڈکشن ٹیم نے انہیں مدعو کیا کہ سر حسین صاحب بھی تشریف لائیں کرکٹ میں تو سر گال فیڈ سوبرز وغیرہ سنائیں لیکن اب میٹرو ون نیوز کے اسٹوڈیو میں بھی سر بیٹھے ہوئے یہ سر ورلڈ کپ اور ہم سب عوام میں سے ہیں اور آ کے بات کر رہے ہیں کرکٹ کے اوپر انگلینڈ نے فتح آسل کی اگینسٹ بنگلہ دیش اور زبردست قسم کی کار کر دیں گی آج انگلینڈ کی رہی ایک مرتبہ پھر ڈومینیٹ کرتی بھی دکھائی دی مزبان ٹیم اب تک صرف پاکستان سے ہارے ہیں وہ آج ہرائیہ انہوں نے بنگلہ دیش کو اور بڑے مارجن سے شکل دی آج ایونٹ کا سب سے بڑا سکور کیا تھا انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے تین سو چھاسی رنز اور دو سو اسی رنز پہ میرے خیالے آؤٹ کر لیا یہاں بنگلہ دیش کی ٹیم کو جو مجھے دو سی تو اس لیہاں سے ایک بڑی فتح یہاں پر ایک سو چھے رنز کے بڑے مارجن سے میچ جیتنے میں کامیاب ہوئے انگلینڈ وری ویل پلیڈ انگلینڈ ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان ٹیم جا ہے وہ اب بریسٹل سے نکل چکی ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایک خوب تھی ہم پیرنگ سٹینڈرٹ میں آتا ہوں شویب بھئی میں پہلے ذرا تھوڑی سی اس میچ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا بنگلہ دیش دو سو اسی رنز کر رہے ہیں اگر دو سو چھاسی تین سو چھاسی کے جواب میں شکیب جس طرح کی بیٹنگ فارم ان کی چل رہی ہے آج بھی سینچری سکور کی تو بہتر جا رہے ہیں دیکھیں دونوں ٹیم میں اپنی جو ورس ہے نا وہی شو کر رہے ہیں انگلینڈ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ نے اس میچ میں بیس پتیس رنز کم کرے جو اس کی ورس بنگلہ دیش کی اس نے دو سو چھاسی رنز کرے تو کوئی ایسے چین نظر نہیں آیا دونوں اپنی ورس پاور پہ کھیلے اپنی سینچ پہ کھیلے تو کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آئی دیس پتیس رنز کیسے کم کیے شکریہ دیس پتیس رنز کیسے کم کرے انگلینڈ نے یا یہ پندر مند دیس مند کے پروگرام میں تو نہیں سمجھا سکنگا نہیں سمجھا سکنگا نہیں سمجھا پاؤں گا میں ڈسٹرپ ہو جاؤں گا گھنٹے میں بھی آپ کی چاہت جاس نہیں لیکن بیس پتیس رنگ ایک بات کہیں کہ سلو کھیلے وہ تھوڑا تھا ہاں بیچ میں ان کا بنگلہ دیش کا ایک بولر میڈیم پیسر اس نے بیچ میں آکے بڑی اچھی جیل کری تھی تو وہاں اور پھر فرس سٹیج پہ جو یہ چار پانچ اور میں ان کے آٹھ یا نو رنگ تھے وہی ڈیفرنس تھا میرے خواہد ہے سر یہ کہنا چاہا رہے ہیں کہ جس طرح انگلینڈ نے سٹارٹ لیا جنہوں پلیئروں کی فارم لگی بھی ہے ان کو میرے خواہد ہے چار سو رنگ میں سوئی کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ میں اس لو کھیلیں یا میرے حساب سے پندہ بیس رنگ کم کرے ہیں وہ بیچ میں جو بنگلہ دیش کا پیسر آیا تھا اس نے بڑی اچھی گین کری تھی تو اگر آپ اس کو تعریف کرے نا کہ اس نے اچھی گین کر کے بیس پچیس رنگ کم کرے اب ایک کریڈٹ تو اس کو جائے گا آپ اس کو کریڈٹ دیں بولر کو دیں ایک ینگ سٹر نیتنی ملکنگ میں ان کی بات کا جواب دوں گا بس ہی وی سب ڈسکشن میں جاری ہے نہیں نہیں ہرے دیکھیں ورلڈ کپ اور ہم سب لیکن یہ لاؤنج شیب بھائی کا لاؤنج یہی ہے شیب بھائی سے کوئی دوسرا بات نہیں کرے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے شیب بھائی یہ تو آپ کو بات تو کرنی ہے نا بولنے کا موقع تو دے نا تو آپ یہ بولیں کہ اس نے بولر نے اچھی خاموشی نہیں جائیے یہ بتائیں کہ جو پرفارمنس انگلینڈ کی چل رہی ہے زبردست نو ڈاوٹ نسیم بھائی انگلینڈ ایکس اورڈری کھیلتے نظر آ رہا ہے پاکستان کو جسے سر سے ہرائے اس کے بعد اچھا لوگ یہ بات کر رہے تھے نسیم بھائی کہ انگلینڈ جو ہے کچھ کہا رہا چاہ رہے نہیں نہیں کچھ ہی آپ بات کریں نسیم بھائی لوگ کہہ رہے تھے بلکہ شویب اختر نے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے اور اچھے انداز جیت تھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے نسیم بھائی بڑی ٹیم ہے انگلینڈ پاکستان ایکس اورڈری کھیلتے نظر آیا ان کے اگنسٹ اور ہاں انگلینڈ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ وہ ورلڈ نمبر ون ہے اور ایکس اورڈری کھیلتے نظر آیا جس طرح سے بات ہے میں آنا چاہتا اگر انہوں نے فرم فیوریٹ قرار دیا جا رہے تو پھر سات میچوں میں مسلسل تین سو پلس رنگ شویب بھائی اس وقت سے بھی فیوریٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیٹنگ فارم جو چل رہی ہے میرے سو سو جی جی میں ان کی بیٹنگ فارم جو انگلینڈ کی چل رہی ہے اس وقت سے بھی فرم فیوریٹ انگلینڈ تو دیکھیں ابھی آپ نے جو کمپیر کر رہا سات میچوں میں تین سو پلس رنگ کر رہی ہے پلس اس کا اپنا ہوم گراہونڈ آجا پلس رینکنگ میں بھی نمبر ون ہے اگر انگلینڈ ان کیس یہ تو ایک طریقے سے ورلڈ کپ کی فیوریٹ ٹیم بھی ہے اور ٹاپ فور میں تو بلکل ہوت فیوریٹ ٹیم ہے پہ جو انگلینڈ کو ہرائے گا وہ بہت بڑی بات ہے اسے میں دیکھیں کچھ پلیئروں کی فارم لگی ہوتی ہے کچھ ٹیم کی فارم لگی ہوئی ہوتی ہے یہ پوری ٹیم کی فارم لگی ہوئی ہے صرف ایک پلیئر کی یا خالی رون نہیں کر رہا ہے یا آخر بٹلا نہیں کر رہا ہے پوری ٹیم کی فارم لگیا جب پوری ٹیم کی فارم لگتی ہے تو پھر وہ نمبر ون ہی گلاتی ہے بولنگ ڈپارٹمنٹ بھی ان کا اتنا برا نہیں اچھا بولنگ ڈپارٹمنٹ آپ بھی فیلڈنگ دیکھیں بولنگ دیکھیں انگلینڈ ہوئی انڈیا ہوئی آسٹریلیا ہوئی یہ تین ٹیم میں تو بیلنس ہیں پاکستان یہ ٹیم میں بیلنس ہے اور یہ جتنی لوزر ہوتی جا رہی ہیں پاکستان بھی بیلنس میں ہے پاکستان بہت اچھا پاکستان نے ہرایا کس کو ہے پاکستان نے انگلینڈ کو ہرایا جس کو سب فیورٹ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کی اچھا پھر یہ دوسری میں تھوڑا سا یہ جتنے لوزر ہوتے جا رہے ہیں جیسے اب ساؤت افریقہ آر گیا یہ بنگلہ دیکھ آر گیا وہ بھی سری لنکا بھی یہ فیورٹ کے لیے خطرناک ہوتے چلے جائیں گے کیسی کیونکہ اپنا کوئی چاہت نہیں ہوگا کسی ایک دو ٹاپ ریٹنگ کی ٹیم کو فیورٹ کو یہ پڑ بھی سکتے ہیں تو یہ اب فیورٹ کے لیے خطرناک ہوتے ہیں بکل آؤ سین بھائی ورلڈ کپ اور ہم سب کیسے لگ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کے لانچ میں آگے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بہلے تو میں تمام پروڈیکشن ٹیم کو مبارک بات دوں گا کہ اتنا اچھا پروگرام ماشاءاللہ کر رہے ہیں جس سے میں عام پبلک کو بھی اتنا آنے کا موقع مل رہا ہے اور کرکٹ کی بھارکیوں کو سمجھنے والے لوگ آ رہے ہیں اور کرکٹ پر ڈسکرس کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ورلڈ کپ کے میچز جہاں تک میں شویب بھائی نکاح کے پرفیکٹ بیٹنگ وکٹو پر ہے تو میں نے یہ بتا دوں کہ پہلے کچھ بولرز نے بکٹے بھی حاصل کی ہیں یہاں پر بولرز بھی ڈومینٹ کر رہے ہیں اور بیٹسپین بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا آسٹیلیا کی شروع میں چار پانچ بکٹے گر گئیں اس کے بعد ٹو ایٹی پلس رن کرنا ٹو نائنٹی پلس اس بات کو شو کر رہا ہے کہ یہاں پر ساری چیزیں ہیں بیٹسپین کے لیے بھی ایک سم ہوا کے اور بولرز کے لیے پاکستان ٹیم کو بھی اگر ہم ایک سو پانچ رن پر آؤٹ ہو رہے ہیں تو بولرز کے لیے بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں کہیں دیکھیں نہیں آپ کی آپ کی سوچ پر پروڑیم چل رہا ہے بلکل آپ آپ کی سوچ پر تو سارے کالر آکے باتے کر رہے ہیں نہیں آپ کسی سے بیس نہیں کریں میں بریک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ورلڈ کیپ اور ہم سب واپس آ رہے ہیں اپنے کالز تیار کر لیں لیں گے آپ کی کالز بھی جنا ورلڈ کیپ اور ہم سب میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میٹرو پولیٹن سیٹی کے لوگوں کے لیے کہ آپ آئیں اور اس شو کا ایسا بنیں آج سر محمد حسین ممن صاحب ہمارے ساتھ شو کا ایسا بنیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایت ختم ہو جائے اس کے بعد ہماری پروڈکشن ٹیم ریجسٹریشن کر رہی ہے تو آپ ریجسٹریشن کا سلسلہ جاری رکھیں ہمیں جب موقع ہوگا ہم ضرور آپ کو مدعو کریں گے اور آپ شو کا حصہ بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ کالز کا موقع تو ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ آئیں اور کالز کے تھو شو کا حصہ بنیں 02134860893 میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی ہماری پروڈکشن ٹیم بار بار سکرین پر بھی دکھا رہی ہوتی ہے یہ نمبر کے آپ کس طریقے سے شو کا حصہ بن سکتے ہیں آتف اور آل جس طریقے کی انگلینڈ کی ٹیم کی کار کرتے کی دکھائی دی رہی ہے آج بھی جس طرح انہوں نے ڈومینیٹ کیا آگئی بنگلہ دیش تو یہ ٹیم اگر ٹاپ فور کی بریکٹ کی ہے میں بات کرتا ہوں تو اس ٹاپ فور میں بھی ٹاپ پہ یہ بس طرح ماندر نسیم بھائی بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں انگلینڈ کی کہ میں اگر ریٹ کروں پرسنلی تو میں تو نمبر ون پہ انگلینڈ کو ریٹ کروں بڑی زبزاس ہر چیز میں بالنگ بیٹنگ اور بڑے پروفیشنل انداز سے وہ کرکٹ کھیلنا ہیں تو دیکھیں ویم کا کرکٹ لبر جوٹی ہم اچھا کھیلے گی ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے تو انگلینڈ تو اس وقت آپ آل وارڈ ورل کپ بات کریں تو میں شویب بھائی کی بات سے بلکل سیکنڈ کروں گا انگلینڈ نمبر ون پہ وہ گومنیٹ کرتی ہے بلکل ہے حسین بھائی حسین بھائی دکھ کس بات کا تھا کل پاکستان جو سیڑنگا سے میچ بارش کی نظر ہو گیا ایک میچ دیکھنے کو نہیں ملا ورل کپ کے ایک میچ کے لیے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک پوائنٹ ملا لیکن بارش کی نظر ہونے کی وجہ سے کوئی ایک اندر یہ جو آگے ٹورنمنٹ میں سارے بڑے میچز ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے پوائنٹ بڑا اہمیت کا حامل ہو اور پاکستان کو آئندہ سارے بڑے میچز کہلنے ہیں تو یہ میچ اگر ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن ہم خدرت کے فیصلے ہیں اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بارش تو یہنے دونوں ٹیموں کے لیے یقصہ تھی تو اس ویسے اب کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے ٹورنمنٹ میں پاکستان کے بڑے اچھے چانسز ہیں اگر پاکستان نے اسی طرح اپنے اسی ریدم کے ساتھ کھیلتے رہے اور بولرز اگر ٹھیک لائن ہو لیں ہمارے پاس تین مل کلاس بولر ہیں واہب ریاس آمیر اور شادا یقینی طور پر ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ میچ والے دین اگر انہوں نے اچھی پرپرمنسز دی تو پاکستان کے بہت زیادہ چانسز ہیں بیکل بیکل ایک کولر آگئے ہیں جی ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم وآلہم 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 فخر زمان بات کر رہے ہیں کراچی سے جی میں فخر زمان بات کر رہا ہوں تو آپ وہاں کیوں نہیں ہو انگلینڈ میں ہوپنی کون کرے گا بھارہ بری کو فخر زمان فخر زمان فقر بھائی کیسے ہیں فقر بھائی سب خرید ہے گھر پے الحمدلللہ راکو صاحب آپ بڑا میکنی پر کام کر رہے ہیں ہم تو شویب بھائی سے سیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں شویب بھائی بھی ہمارے بڑا اچھا کام کرتے ہیں شویب بھائی کے تفسریں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو بھائی 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 ستا پوائنٹ بار کرتے ہیں سب ہی بڑی باتی ہے نہیں نہیں شویب بھائی ماشاءاللہ جو ہے اور اگر کوئی دوسرا بات کرے تو جواب بھی نہیں دیتے یہ بھی شویب بھائی کی ایک حال دے نہیں میں دوں کو جواب کوئی بھی جواب کے جواب جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ورلڈ کپ اور ہم سب کیا کہنا چاہیں گے ورلڈ کپ تیکھیں ورلڈ کپ تو اپنی جگہ ورلڈ کپ ہے یہ ہماری جو چیم جو بلی ہے نا جی وہ بالکل ٹھیک بلی ہے حاصل میں ہمارا جو کلے نے ان کا کام ہے گراؤنڈ میں اپنا پرپارمک کرنا جی تیورنگ میک پلیر کو کوئی انٹر پیرنسل نہ کریں نہ سوچ کریں نہ نہ کریں منیجر ان کا کام ہے مہار بیٹھ کے تحلیب بنائے اور کیم کو پکا پلک کریں کیم کا کام ہے پرپارمک کرنا بھی 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 ایمیٹی ٹائم اثر باتی ہے اور پلیر اپنی زمداری میں پسکلے گا اور اپنا جو چیمدار چیمدار آدھا کرے گا تو ٹیم کو ہماری جیتنی چاہیے بکل بکل ہماری جیتنی چاہیے کہ ہر کھلاڑی اپنا رول پلائے کرے گا یہ بڑی اپنی چیز اٹھ سٹیم گیا میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بیٹھ کسی کو کسی کو کوئی بلیم نہ دے بلکہ وہ اپنی زمداری کسی محسوس کرے اور اپنا گیم پلیش کرے بس ویل ڈن ویل ڈن فقر زمان صاحب تینکیو بری مچ کراجی سے آپ ورلڈ کپ اور ہم سب کا حصہ بنے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ ہر آدمی ذمہ داری محسوس کرے ہر کھراڑی یہ فیل کرے کہ جو گیارہ میدان میں اتریں گے اس کا رول کیا ہے اور اس رول کے مطابق چلے اگر یہ ورلڈ کپ اور ہم سب میری قوم اگر اتنا جانتی ہے تو پھر یہ مکی آرٹر کے انڈر میں جو اتنے سارے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آجانا چاہیے اگر بریک پہ نہیں جا رہے تو کل کے میٹ کے بارے میں کت بات کروں گا جو پاکستان سر لنکا جی 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 دیکھیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پوائنٹ مل گیا ہم نیو بھی ہو سکتے تھے ایسے نہیں ہے اب تک ہم ورلڈ کپ میں سری لنکا سے سات میٹ کھیلیں ساتوں ہم جیتے کل جو ہم ہمارا بہت لاؤس پر پہلا لاؤس ہوا ہے ہمارا ایک پوائنٹ کا اس کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی دو تین لڑکے پرفارم کرتے بولر بھی پرفارم کرتے بیل بھی ہم جیتے تو ہم اس کانفیڈنس سے اگنس آسٹلیا جاتے ہم یہ ہمیں اس چیز کا موقع نہیں ملا مثال کے طور پر بابر ساو کر دیتا یا کوئی ساو کر دیتا یا فقر ساو کرتا یہ ایڈوانٹیج ہمیں کہاں ملتا پس آپ موجود ایسان یہی کہہ رہے تھے کہ ایڈوانٹیج ہمارا تھا جو میس ہو گیا میس ہو گیا نہیں پھر آپ یہ دیکھو نا آپ پھر ہم پریشن سے جائیں گے اگنس آس سے لیا کیونکہ ہم نے ابھی ہماری جیس کو تو کوئی حضمی نہیں کر رہا نا انگلینڈ والی کہ وہ ایک اپسیٹ ہے اب پھر ہم آس سے لیا سے اگنس کھیلنے جا رہے ہیں جیتیں گے نا انشاءاللہ کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ابھی تو پرسو ہے وہ ایڈر ہوگا یہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی ہوگی پاکستان اچھا اچھا پرفارم کرتا وہاں دکھائی دے گا اگر ایڈر کی نصیب میں مختلف ہوتا مثال کے طور پر سب کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق پڑھا ہے ٹھیک ہے نا اگر خدا نا فاصلہ اپسیٹ ہو جاتا پاکستان کے مہنشار جاتا پھر کیا کر لے چار آؤٹ کر کے جاتا آمیر تین آؤٹ کر کے جاتا چار آؤٹ شہداب کر کے جاتا کوئی دو اچھے کیچ کر لیتا ایک اچھا رن آؤٹ کر دیتا تو کتنے کونفیڈنس ہیں اگنس آسٹریلیا آپ جاتے ہیں اور پھر آسٹریلیا سے کے بعد اپنے انڈیا سے کلنا ایک کالر آگئے میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں آپ کے پاس جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی عبدالشکور صاحب بات کر رہے ہیں جی عبدالشکور بات کر رہا ہوں فیڈل بیریس ہے عبدالشکور صاحب فیڈل بیریس ہے عبدالشکور صاحب ورلڈ کپ اور ہم سب کیا کہنا چاہیں گے آپ جی سب سے پہلے میں آپ سب کو ہی مبارک دوں گا خیر مبارک صاحب خیر مبارک اچھا میرا سوال آپ کے ایک 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 پرٹ سے ہے سر محمد حسین جی میں ان سے ایک دو سوال کرنا جاتا ہوں میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایک پوئنٹ ہمارا مائنس ہوا ہے اگر ان سری لینکا وہ آگے جا کے ٹورنمیٹ میں وہ کتنا امپورنٹ ثابت ہو سبتا ہے ابھی تو سر محمد حسین نے آپ کہہ رہے تھے بات نہیں کروں گا وہ دیکھے کالر آگے سر محمد حسین سے بات کر رہا ہے پروگرام کرنا چاہ رہا انہوں نے لکھے دیا ہے کالر کا انہوں نے نمبر دیا آپ نے نمبر دیا تھا کالر کا نہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں عبدالشکور صاحب ایسا پروگرام میں نہیں ہوتا عبدالشکور صاحب جی کیا بات کہنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے اور انہوں نے یہ تو کہا کہ ایک پوائنٹ بہت کام آسکتا ہے جو ابھی بات کی جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نیک رنگریٹ جو پاکستان کا ہے ابھی مائنس ٹو پوائنٹ سمتنگ ہے یہ کتنا وہ ہوگا آگے جا کے ٹورنمنٹ کے اندر یہ میرے دو سوال ہیں سر محمد حسین صاحب دوسرا سوال کیا تھا نیٹ رنگریٹ جو پاکستان کا مائنس ٹو پوائنٹ سمین فائف جا رہا ہے وہ کتنا اہنگنٹ رکھی کا آگے جا کے ٹورنمنٹ میں تینکیو شکور صاحب تینکیو جی پہلے تو میں نے سری لنکا کے پوائنٹ کا تو میں نے کہی دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بارش ہی ہو گئی ہے تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا یہ ہو جاتا تو یہ ساری باکر بیکار ہے پوائنٹ آئی سی سی نے ایک رول تائین کر دیا ہے ایک ذاپتہ اقلاق آگیا ہے اس کے مطابق ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گیا ٹھیک ہے اب پاکستان کو سب سے پہلے میں امران بھائی کی بات کو آگے کروں گا کہ آسٹریلیا اور انڈیا کے میچز پاکستان کو جیتنے کی طرف جانے چاہیے جب پھر پاکستان کی چھوٹی ٹیم ہوگی تو اس ٹائم پہ پاکستان کو اپنا ریمڈیٹ بہتر کرنا چاہیے اور اس طرح پاکستان کو ٹورنمنٹ کو اس وقت امپورٹنٹ میچز میں پاکستان کو جیت پہ جانا چاہیے پہلے جیت بہت بہت بڑی ٹیمیں ہیں سب سے بہت بڑی بڑی امپورٹنٹ ٹیمیں ہیں بڑی پوم میں ہیں بڑی تیاری کر کے آئی ہیں تو پاکستان کو پہلے آسٹریلیا اور انڈیا کے اگینڈ اچھی حکمت عملی کے ساتھ جیت پہ جانا چاہیے اور پوزیٹیو کر کے کلنی چاہیے بیکل اچھا سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج کئی نہ کئی پاکستان کے ساتھ انان ہوگا جو ہم انگلینڈ کو ہرا کے آ رہے ہیں اور سلنکا سے ہم میچ نہیں کھیلے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے ہم وہ لوس کر جاتے تو وہ جو ایک چیز تھی کہ ہم گینز بست انڈیز ہارے پھر وہ جیتے پھر یہ ہار گئے پھر آسٹریلیا سے جاتے اب ہم انگلینڈ سے جیت کے بعد میچ میں جا رہے ہیں گینز آسٹریلیا تو اس کا دونوں کا کوئی فرق ہے لیکن اسی میں بات یہ کہ اگر ہم سری لنکا سے کھیلتے ہیں اللہ نہ کرے اگر ہم ہار جاتے تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اپسٹ ہوا اپسٹ ہوا تو وہ پھر پروو ہو جاتا کہ آج ہی واقعی پروو اب ہم آسٹریلیا سے کھیلنے جا رہے ہیں تو آسٹریلیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ انگلینڈ کو ہراتا بار ہے تو آسٹریلیا کی پلائلنگ بھی جو ہے وہ فل فارم پر ہوگی لیکن پاکستان کو اگر آسٹریلیا کی اگنس کھیلنا ہے تو ان کا اپنا فلس جانا پڑے گا کیونکہ جتنی بھی ٹیم میں تا یار ہو کر آئیے نا وہ نائنٹی پرسنٹ بھی جو نا فورڈ نہیں کر سکتی آپ کو ہنڈیڈینڈ ٹین پرسنٹ جائیں گے تو پھر آپ جا کے میچ بنتا ہے ادھوائز میرا نخیال اگر آپ نائنٹی نائن پرسنٹ بھی ہوں گے تو یہ میچ آپ کا پھر مشکل آپ کو پتہ ساری ٹیم جس طرح تھی ہے ایک ایرونٹیج آتف کہیں نہ کہیں یہ ہے ایک کالر مجھے پروڈکشن ٹیم کہہ رہی ہے میں آتا ہوں یہی سوال آپ سے بھی کرتا ہوں یہی میں توقی سے بھی کرنا ہے جی اسلام علیکم والدو سلام کون صاحب کہاں سے بات کہہ رہے ہیں سر فہیم بات کر رہا ہوں کراچی سے فہیم صاحب ورلڈ کپ اور ہم صاحب کیا کہنا چاہیے سر بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں بڑا آپ کا پرام فرس اپیسوڈ سے فالو کر رہا ہوں بڑا اچھا بڑا ہم ہو رہا ہے آپ لوگ کا بڑی اچھی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں شکریہ سر جی بچ میں یہ کہنا سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جو ازمامل ٹیم کے ساتھ گئے ہیں یہ کیوں گئے ہیں ٹیم کے ساتھ تو نہیں گئے تھے وہ ٹیم کے بعد گئے تھے اور اب ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں جو ہماری اطلاعات ان کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں ہدایت کیے کہ آپ ٹیم سے ذرا دور رہے صحیح صحیح وہ تو ٹھیک ہے سر مگر یہ جو جس خرچے پہ ہیں وہ اپنے خرچے میں یا پی سی بی کے خرچے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے کہ تھوڑا دا خرچ کر دیا اس میں کیا جا رہا ہے اپنا چیف سیلیکٹر ہے بھیج دیا اس میں کیا ہے اتنے سارے لوگ میں آپ کی بات بلکل سمجھ گئے اور آپ نے بہت اچھا کوئی جس part of the unit ایکچولی تو وہ جا سکتے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پی سی بھی انہیں بے انہیں ٹھیکز دیا اور پاکستان پر انگرینڈ سے جیتا دیکھیں لڑکوں نے بولا ارے ان کو میک سے پہلے ہی سائیڈ میں کر دیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی انزمام آپ نے انزمام کو سپورٹ کر کر کے وہ پورا کر دیا ہے یہاں پر ایک چھوٹا بریک دے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ورلڈ کپ اور ہم سب بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے میچز پر آج انگلینڈ نے ایک سو چھے انز کے بڑے مارجن سے بنگلہ دیش کو ہرا دیا پاکستان ٹیم بارہ تاریخ کو اگنس آسٹریلیا امپورٹنٹ میچ کھیلے گی آتی بگر ہم یہ میچ لوس کر کے جاتے اگنس سری لنکا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور ہم انگلینڈ سے جیتے ہوئے تھے جو اس وقت ٹاپ کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم آسٹریلیا کے پاس جاتے سری لنکا سے ہار جاتے خدا نہ خاصتہ تو اس کا کوئی فرق پڑتا میچ پہ نسیم بھئی میرے ساپ سے تو کافی فرق پڑتا کیونکہ آپ دیکھیں پہلا میچ بلاس ہو گیا ویسرنٹیز کے ساتھ ایک سو پانچ پہ آپ آؤٹ ہو گئے دوسرا میں تھی کہ آپ اچھا کھیلے آپ انگلینڈ سے جیت گئے اس میں بھی انگلینڈ نے بڑی میجر غلطیاں کی ہیں اس لیے کوئی غلطی کرے گا تو آپ اس کو پکڑیں گے اگر آپ سری لنکا سے میچ ہار جاتے پھر آسٹریلیا سے آپ کا سامنا کرنا نسیم بھائی بہت مشکل ہو جاتا بہت مشکل ہو جاتا بہت مشکل ہو جاتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور تباک کو کانفرگنٹ نیچے تو پھر آپ اس سزام سے نہیں کھیل باتیں میرے ساتھ خدا نہ خاصتا ایک ایسا ریزلٹ ہو جاتا اللہ نہ کرے ویسے تو شویب بھائی بات صحیح کہہ رہے ہیں ہم فیوریٹ تھے ہم انگلینڈ کو آرہ کے آ رہے تھے ہماری ٹیم ان سے کئی زیادہ بہتر دکھائی دی رہی تھی ہمارے چانسز ان سے بہت زیادہ اور آج تک ملڈ کپ میں ہم سے جیتے بھی نہیں ہیں لیکن بات یہ شویب بھائی ایک دن کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کرکٹ کھیلے ہو یار میری صوت ہے یہ ان لوگوں کی صوت ہے نہیں میں تو یا میں ان کی صوت میرے خواہ سے پتہ ہے کیا بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے ہیں وہ جتنی کرکٹ کھیلیں گے ان کو اتنا فائدہ ہے ان کو ہوتل میں بیٹھ کے یا کہیں گھومنے سے وہ ٹریبلنگ سے کوئی فرق نہیں پڑھا تم سینٹر فاروڈ کھل لو لیفٹ آؤٹ رائٹ یا کیوں اچھا بھائی رہو پاکستان ہو سکتا ہے ایک طرف کہتے ہیں اندانہ کرے ایک طرف ہو سکتا ہے کل پاکستان ورڈ رکوڈ کر دیتا بلکل بہت بڑی بات کرتا آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں شویب بہت بڑی بات کرتا ہے پاکستان ورڈ رکھیں سری لنکا کو ساتھ سیون ٹائم آنایا اچھا ابھی پریزنڈ سری لنکا کی فارم بھی اچھی نہیں ہے ابھی سری لنکا ورلڈ کپ کے میک میں بہت پروز لی جیتا اسے بے کل کالر آگئی جی میں ابھی ایک منٹ آتا ہوں ان سے ذرا بات کرنوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں امران صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے امران صدیقی صاحب کراچی سے امران صاحب ورلڈ کپ اور ہم سب کیا کہنا جائیں گے آپ سر گزارش یہ ہے کہ ما شاءاللہ پروگرام آپ لوگا بہت اچھا چل رہا ہے مگر جو آپ اتنے سینئر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑ کیوں رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ایک کیس کا سلوشن دینا ہے ہم نے ملک کے لی بہتری کے لی بات کرنی ہے اور وہ ایک دو سے پھر الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ جو مجھ پون کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ پون کروا رہے ہیں تو میرے خواہر میں مناسب بات نہیں ہے لائب آپ لوگ آ رہے ہیں ملک کی بہتری کے لیے ماملہ یہ تھا کہ شویب بھائی کو تھوڑی سی کنفیوزن ہو گئی تھی ہم یہاں پہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی آپ نے خود کال کی ہے امران صاحب اس نمبر پہ آپ نے کال کی اس نمبر پہ جو کال پرے گا وہ ہی شامل آ سکتا ہے اصل میں کیا کہ وہ حسین بھائی سے سوال کر لیا تھا تو شویب بھائی نے کہ مزاق کر رہے تھے کہ آپ ہی نے نمبر دیا ہوگا یہ وہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ نے نمبر دیا ہوگا شویب بھائی سے سوال نہیں ہو رہا ان سے سوال ہو رہا تو کنینا کو انجوائی کر رہے ہیں شویب بھائی کو اپنی فیملی نسیم بھائی پانچ دن سے فون ٹرائے کر رہی ہے میرے اپنے دوست کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نمبر ہی نہیں ملتا ارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی ابھی بھی کالن لائن پہ امران صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بتائی گا جلدی سے یہ تو قسمت کی بات ہے کہ فون لگیا جو ہے یہ تو آپ پی ٹی سیل والوں کو تو آپ نے کچھ رشوت نہیں دی بھی نا کہ جی امران صاحب کوئی سوال امران صاحب کوئی سوال میرا سوال میرا بس میری گزاری یہ اس کے لئے اس وقت جو آپ لوگ اسمی باتیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں اس کے لئے ملک کی بہتری کے لئے کرکٹ کی بہتری کے لئے جب اس وقت جو ہماری کریم کو جو پروپوزل دیے جا سکتے ہیں جو سجیشن دیے جا سکتے ہیں وہ دیے جائیں تاکہ اکینا وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا چینل کا یہ پروگرام بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور یہ چیز آگے کنوے ہو سکتی ہے کرکٹ کی مینجمنٹ کو بھی کوئی ایسی چیزیں جس ہمارے بہتری ہو ہماری کرکٹ کے لئے ہماری ٹیم کے اگلے میچز کے لئے جو ہو چکا بارش ہونا تھا طفان آنا تو وہ تو ہو چکا اب کیا ہونا ہے آگے اس کے لئے آپ لوگ کے سجیشن کیا ہے وہ دیئے تو میرے خانے ہمارے دی بہت بہتر رہے گا ہمارے ٹیم کے لئے عمران صاحب میں آپ کی بات بلکل سمجھ گئے عمران صدیقی صاحب بلکل سجیشن ہی ہونی چاہیے ہماری زیادہ سے تو سجیشن ہوتی ہے کچھ آپ لوگ کے لئے تھوڑی پلجڑیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ جو سارا دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں کچھ انجوائے بھی کریں اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا اس کا مقصد نہیں ہوتا تینکیو آپ سجیشن ہی یہاں پر جا رہی ہیں اور اسی سجیشن کے تھرو ہی یہاں پر بات ہو رہی ہے توکیر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہی سوال جو میں ریپیٹ کر رہا تھا کہ سلنکا سے ہم بغیر ہارے ہیں انگلینڈ سے جیتنے کے بعد ہم ڈائریکٹ آب آسٹریلیا سے کھیلنے جا رہے ہیں تو اس کا سوال اسی میں اگر سلنکا کے خلاف کھیلتے تو بہتر ہوتا جیتے تو بہت بہتر ہوتا ہارتے تو تو آبویسلی پھر ایک دباؤ کے اندر جاتے ہیں اب میچ ہمارا آنے والا ہے آسٹریلیا سے آسٹریلیا کے خلاف کھیلنے سے ہمارے لیے جو مجھے پرشت نہیں لگتا ہے ایک بہت بڑی تھریٹ جو کہ اب لاسٹ میچ میں پروف کر دیا ہے وہ ہے سٹیون سمیت سٹیون سمیت کو آؤٹ کرنا ہماری بارلن لائن کے لیے تھوڑا سا مشکل اللہ کرے ان کو جلدی آؤٹ کرے بڑی ایکسٹرارڈری بارلن لائن اپ ہے ابھی تک وارنر نے رن نہیں کی مگر سٹیون سمیت کو ہماری پیس بیٹری نئے بال سے اچھے کرتے ہیں آمد نے شروع میں آؤٹ بھی کیے نسیمی جب بال تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو وہاں بریاس کے علاوہ کوئی بندہ ایسا ہو جو چیز کی رسپونسیبیلٹی لے حسن علی سے ہمارے آؤٹ نہیں ہو رہے اگر بیچ میں سٹیون سمیت آکے روکنا شروع کرتے ہیں سنگل ڈبل کی طرف جاتے ہیں سٹرائک روٹیٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر کون آؤٹ کرے گا یہ ایک سوال یہ نشان دکھائی دیتا ہے اس وقت ایک بڑی جو ہے نا تف ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اپنے جس طریقے کی باری لیے اس کے بعد کولٹر ڈی نیل سے رنز کروا دیئے نائنٹی ڈو آٹھوے نمبر پر سب سے بڑا سب ہو گیا ابھی جیسے ہم آسٹریلیا سے کھیل رہے ہیں انڈیا سے کھیل رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارا نیو زیلنڈ سے بھی میچ ہو جانا ہے پھر ہمارا ساؤت افریقہ سے میچ ہو جانا ہے ہمارے آخری دو میچ جو ہیں وہ ہمارے ہیں بنگلہ دیش اور اغوانستان کے خلاف یہ لاسٹ ٹو میچز ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈوانٹیج ہے کہ ہم تگڑے میچ کھیل لیں گے اور اگر رن ریٹ بہتر کرنا ہے یا ہمیں جیت کے جانا ہے تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے دو میچ ہمارے وہ ہیں یہ بڑا اچھا سوال کرنا ہے وہ ہی دو میچ میں ہمیں بہت ایڈوانٹیج ہوگا اور رن ریٹ بھی اس میں بہتر کر سکتے ہیں ہمارے وہ دو میچ کے بعد ہمارے دو میچ بہت امپورٹن ہے ایک میچ ہمارا آسٹریلیا اور ایک انڈیا انگلینڈ کو تو آپ ہٹائی دیں وہ تو on top ہے یہ آسٹریلیا اور انڈیا جو ہے نا اس وقت سب سے بیلنس ٹیم ہے ان کی مطلب ہر چیز کمپلیٹ ہے بالنگ بھی ان کی کمپلیٹ ہے بیٹنگ بھی ان کی کمپلیٹ ہے یہ جو آپ نے بات بولی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس سے پاکستان کو لاس کے میچوں میں ایڈوانٹیج ہے یہ ہمیں یہ ایڈوانٹیج دکھائی دیتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان کو اس طرح کے دو میچز میں اپنا رنڈیٹ بھی بہتر کرنا ہوگا اور وہ آخری دو ہیں یعنی آپ نے اپنے تگڑے میچ کھیل لینے اگر یہ چار دنیا ہے لیکن اتنے بڑے یونٹ میں جب ٹیمیں جاتی ہیں تو تیاری کے ساتھ جاتی ہیں ان کے لیے ہر میچ ہی میں سمجھتا ہوں امیت کامل جس طرح بنگلہ دیش کھیل رہی ہے چھوٹی بڑی ٹیمیں آئیں گی پاکستان کو فائدہ ہی ہو بلکل جی جس طرح بنگلہ دیش کھیل رہی ہے اور اگوانستان کھیل رہی ہے تو جس طرح ہماری پلاننگ ہے کہ ہمیں پوائنٹس مل جائیں گے اور ہمارا اچھا گیم ہو جائے گا تو وہ ٹیمز بیسے ہی بہت اچھا کھیل رہی ہیں ہمیں ان کی اگنز بھی پروپر جانا پڑے گا وہ ایسی ٹیم نہیں ہے کہ آپ ان پر پوائنٹس لے جائیں گے یا ان پر چار سو رن کر دیں گے ایسا نہیں ہے وہ بھی ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہے یہ ٹیم اور وہ ٹیم پروپر اچھا فارم ہے تو اپسٹ اگر پاکستان نے انگلینڈ کے اگنز کی ہے تو پاکستان بھی تیار ہے اپسٹ کے لئے کبھی بھی ہو سکتا ہے ورلڈ کپ میں اپسٹ یہ پارٹ آف گیم یہ پارٹ آف گیم بلکل یہ اسی اپسٹ کی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگنز شنلنگ کا خدا نہ خواستہ ہو جاتا میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا اور ہماری ٹیم تگڑی تھی ایسا نہیں تھا کہ ان سے کئی زیادہ سٹرانگ ہماری ٹیم دکھائی دے رہی تھی اور پاکستان وہ ٹیم ہے جو اس وقت ایک ڈیفرنٹ اس میں دکھائی دے رہی ہے تین میچ کھیلے ایک ہارا ایک جیتا ایک بغیر نتیجہ یہ کسی ٹیم کے ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم نے تینوں فلیور چکھے ہوئے تین میچوں کے اندر کالر آگئے ہیں جناب اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ یہ سپیکر پہ اندر ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے پروڈکشن ٹیم میں باہر کھڑا ہوں کون صاحب بات کر رہے ہیں رعوف بات کر رہا ہوں رعوف صاحب رعوف صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پروپر طور پہ مجھے ذرا زور سے بولیے گا جی رعوف بات کر رہا ہوں کراچی سے جی رعوف صاحب کراچی سے جی نہیں کہہ رہا ہوں ابھی ہم نے جو میچ ری لنگا اس سے بات کرنا وہ تو نکل گیا ہے نا میچ آپ دوسرے پہ بات کر رہے ہیں اس لئے کہ ایک منٹ ہمارا چلا گیا وہ آ نہیں سکتا اب دوسرے پہ بات کریں کہ ہم جو آنے میچ کے آنے اس سے بات کریں یا جو ابھی جو انہوں نے آئی سی سی میں کہا ہے گا کہ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں زیادہ بات نہیں کریں جو آوت وغیرہ جو انہوں نے ریویو لیے تھے اس سے بات کر رہے ہیں آپ تین کے اوپر کہیں بات کر رہے ہیں جو بات کر رہے تھے اب میں رو بھائی آپ کی بات اصل میں کیا کہ تھوڑی سی مجھ آپ کا سوال سن نہیں سکا ہوں میں آپ کا سوال صحیح طریقے سے جی دوبارہ پلیز رو بھائی پتہ ہم کیوں بات کر رہے تھے ہم اس لیے بات کر رہے تھے کہ وہ بڑا خاصا امپورٹنٹ میچ اس لحاظ سے کہ کچھ لوگوں کا تاثر ہے ہم بہت آسانی سے جیت جاتے کچھ لوگ بات یہ کر رہے ہیں نہیں میں وہی آنے والے میچ پہ ہم اس کو آسٹریلیا سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس میچ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم اس کو انڈیا سے ریلیٹ کر رہے ہیں ہم اس میچ کو انگلینڈ سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم انگلینڈ سے جیت کے آ رہے ہیں ہم اس میچ پہ نہیں ہیں وہ تو ختم ہو گیا کل اس میچ کی وجہ سے آگے کیا ہو سکتا ہے رحف صاحب اس پہ بات ہو رہی ہے ہاں ہوں یہ نائنٹی دو میں بھی ہوا تھا ایک ایسا ہی میچ ہوا تھا تو اس میں ہمیں جو ہے وہ پائنٹ پر پڑھ رہے تھے تو ہم جیتے کے بعد بھی دیکھ رہے تھے کہ آگے کون سا میچ جیتے گا آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کا میچ تھا وہ ان کا جب ریزنٹ دیسائیڈ ہوا تو پھر ہم فائنل میں آگے آئے تھے جی جی نائنٹی دو میں بھی ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا میچ تھا بلکل آپ کی بات مجھے یاد ہے برائن لارا رناؤٹ ہو گئے تھے ورنہ اگر ویسٹ انڈیز آسٹریلیا سے میچ جیت جاتا تو پاکستان بہار ہو جاتا روف صاحب تھانکیو ویڈی مچ ورلڈ کپ اور ہم سب کا فصہ بنے بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکرس کیا کئی نہ کئی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لاؤنج ہے اس میں سب کی اپنی رائے ہے اور اس میں کئی نہ کئی بحث بھی ہو رہی ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ سب کی رائے اب میں نہیں روک سکتا ہے میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہاں سے مجھے باندھا ہوا ہے کان میں بھی لگا ہوا ہے مائک بھی لگا ہوا ہے تو میں تو ہل بھی نہیں سکتا اگر یہاں کچھ ہو گیا تو بچانے بھی نہیں جا سکتا ہوں تو میں تو اس صورتحال میں کھڑا ہوں یہاں پہ لیکن یہ لاؤنج آپ کے لیے سجائے گیا ہر طرح کی بات سننے کا تو موقع ملے عوام کا کیا ورجن ہے وہ بھی تو آپ سنیں عوام کیا بات کر رہی ہے کرکٹرز کو تو آپ ہر چینل پہ سن رہے ہوں گے یہ فلیور میٹرو ون نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہے کہ صرف کرکٹر نہیں ہے یہاں پر یہاں پر ہم سب ہیں اور ورلڈ کپ ہمارا ہے ہم سب کا ہے اور یہ کرکٹ کھیل ہمارا ہے اور ہم سب کا ہے اور ہم اسی لیے اس ٹرانسمیشن کو یہاں پہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو پروڑیم کا حصہ نہیں ہوتی اور یہی اس کی سچائی ہے کہ شویب بھائی جس طرح بات کر گئے تھے کہ آپ نے نمبر دیا ہوگا تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا اور ایک دوسرے کو ہم چھگڑے ہوتے ہیں شویب بھائی کے لیے کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے میں چھگڑ دیتا ہوں شویب بھائی آپ نے نمبر دیا آپ یہ سب تمام چیزیں سن رہے ہوں گے یہ تمام کے تمام نمبر جو ہم نے آپ ہی لوگوں کے لیے دیئے میں ریجسٹریشن آپ ہو سکتی ہے سر حسین محمد صاحب ایکزیمپل ہیں ہم نے کہا تھا عید کے بعد آئیں گے اور سر حسین محمد صاحب آج شو کا حصہ بنے یہ ریجسٹرڈ ہوئے تھے اور پروپر طور پر یہاں پہنچیں اس طریقے سے یہ موقع آپ کو بھی ملے گا اور آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو میں اس وجہ سے اتنی تمید بان گیا کہ ہمارے کالر آئے تھے عمران صدیقی صاحب جس طرح کی وہ بات کر کے کہتے ہیں آپ بلکل صحیح تھے عمران صدیقی صاحب آپ کی بات بلکل جائز تھی کہ کالرز کی جو بات ہوئی تھی درمیان کے اندر اب آپ کو بتا ہے کہ میری بات میں اگر میں پانچ میں چھے میں بیٹھا ہوں گا یا میری بات رد ہوگی یا میری بات تھوڑی سی بھی انیس بیس ہوگی تو پھر سامنے والے جو ہے مجھے عجیب سا تو لگے گا یہ ہوتا ہے اور یہ اپس میں چل رہا ہے شویب بھائی ہمارے بڑے ہیں اور شویب بھائی نے جتنی جس صدا کی کرکٹ کھیلی ہے ہمارے پروپر ایکسپرٹ تو کرکٹ کے شویب بھائی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے حسین صاحب لیکن اس ملک میں اگر کرکٹ جس نے نہیں کھیلی ہے وہ کرکٹرز کے ساتھ رہا ہے وہ بیٹھا ہے اس کی دوستی ہیں اور کرکٹ کھیل کو ہم سب کسی عد تک کسی عد تک جانتے ہیں سب کی نالیج ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کی نالیج میں فرق ہوتا ہے کسی کی نالیج میں فرق ہوتا ہے شویب حبیب صاحب نے ابھی اتنی امپورٹنٹ بات کہی تھی کہ میچ پریکٹس ایک ڈیفرنٹ ہے پاکستان ٹیم پریکٹس کرے گی سرلنکا والے میچ میں میچ پریکٹس ملے گی یہ اس آدمی نے بات کہی جس نے کرکٹ کھیلی یہ بات شاید میرے بھی ذہن میں نہیں تھی یہ بات شاید ہم سب کے اتنی زیادہ ذہن میں نہیں ہو لیکن یہ شویب بھائی نے بات کی پاکستان پلیئر کے کوچ رہے ہیں بڑا ٹائم پاکستان پلیئر اس کے ساتھ گزار رہا ہے شویب بھائی سے اگر ہماری کوئی گلتی ہوئی ہے تو معافی بھی چاہتے ہیں اور شویب بھائی ویسے بھی آپ بڑا دل کریں درگزر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہیں میرا دل چھوٹا ہے باتیں آپ ایسی کر رہے ہیں آپ کو کیسے ایڈیا ہوئی میرا دل نہیں میں نے دل چھوٹا نہیں کہ میں نے کہا آپ دل بڑا ہے میرا بہت بڑا دل ہے آپ درگزر کریں ہم نے ایسی کوئی بس تو بھی پروڈکشن ٹیم کر رہی ہے آپ کا بڑا دل ہے تو نہاری روٹی مانگوالے بھائی شویب بھائی نہاری روٹی مانگوالے دل بڑا کر لیا اور ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لینے اگر آپ لوگ سمجھیں گے تو زندگی میں بڑی آسان ہوگی میرے استاد کہتے تھے بیٹا کوئی بیکار تھوڑی ہوتا ہے زبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے زبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے یہ شویب بھائی کے لیے تو نہیں تھا نہیں نہیں شویب بھائی میرے بڑے ہیں تب ہی میرے سامنے کھڑے ہیں میں آنئر کہتا ہوں شویب بھائی کی کرکٹ خدمات بارہ پندرہ سال کے انگلینڈ میں رہے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور شویب بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہمیں تو یہی تربیت نہیں دیئے میں تو آپ کے پرگرام بھائی کا اطرحہ سوال کرنا آپ کہا کہ ارے یہ سب آپ سے بات کریں گے اچھا میں بھی جو دل میں ہوگا آپ سے پچھیں گے میں یہ بھی بات کلیر کر دوں کہ ہم نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سوال کالر نے ہم سے کیا ہم نے جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا یہ چیز بھی ہے ہم نے کوئی ان کی باتوں میں ہم نے بیچ میں بھی نہیں کہا اور ہمارے بڑے شیب بھائی میں سے پھر بھی ہے آپ بڑے آپ بڑے ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے تھوڑا سا دل بڑا کریں ہوا کیا ہے ماشاءاللہ شیب بھائی شیب بھائی شیب بھائی شیب بھائی میں کہہ رہا تھا کہ جو یہ پروگرام کے کالر تھے ہمارے ثابت شکور صاحب انہوں نے مجھے عزت دی انہوں نے پروگرام دیکھا ان کا بہت چکی محمد روان جو سب رکھتے ہیں بھائی مگر کمال وہ کرتے ہیں جو سمال کا رکھتے ہیں سبحان اللہ یہ آپ نے مارننگ میں مجھے بھی بھی جا تھا تینکیو شیب بھائی تینکیو وری مچ شیب عویف صاحب تینکیو وری مچ توکیر خالی صاحب تھا انان عارف تینکیو وری مچ آتفر احمان خان تینکیو وری مچ سر محمد حسین میمن صاحب تینکیو وری مچ آپ ریجسٹر ہو کے آئے یہ ایک زیمپل ہے کہ آپ ریجسٹر ہوں گے تو پھر ورلڈ کپ اور ہم سب کا حصہ بن سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ہے نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then اللہ نگمان